تندرستی ہزار نعمت ہے تو آپ نے یہ بات کو عام سنا ہوگا لیکن اس تندرستی کو پانے کے لیے پر فضا مقام کی سیر و صحت کس قدر مفید ہے چانتے اسلام آباد سے فیصل عظیم کی اس ریپورٹ میں تندرستی کرنے کے لیے نہ صرف سفر کا مدات ہے بلکہ ایسا کرنے سے آپ کی ذہن اور جسمانی طور پر بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں چاہے آپ کسی بھی علاقہ شہر میں گھوم رہے ہوں دل کا اشنظار محفظ کر رہے ہوں یا کسی گاؤں کی فضا میں سانس لے رہے ہوں اس سے آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں لوگوں کا کیا کہیں سہر و تفریجی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ جو ماہرین صحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی صحت خراب بھی ہو تو اگر آپ پیدل چلنے شروع کر دیں روزانہ کے ساپ سے کم از کم آدھا گھنٹہ آپ پیدل چلیں اچھی جگہ پہ جا کے واقع کریں تو ماہرین کا آپ پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں عوالوں سے بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی ظاہری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی باطنی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے آپ جتنا بھی نیچر کے قریب جائیں گے تو آپ پہ ایک اثر پڑے گا جس طرح میرا بیسیکلی سپیرچول سائنسے سے تعلق ہے تو سپیرچول لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کے پاس بیٹھیں تو سکون ملتا ہے تو درختوں کے پاس آپ جتنا بیٹھتے ہیں تو درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسلامی پینٹ آویو سے تو درختوں کے قریب جتنا بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے تو لوگ اپنے دیکھا ہوگا کہ مری جاتے ہیں مختلف قسم کی جنگلوں میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ سکون آ supernatural کیونکہ درخت ہر وقت پروردگار کے قرب میں رہتے ہیں تو پروردگار کے قرب میں جو بھی رہتا ہے اس کے پاس جو بھی جائے تھا اس کو سکون ملتا ہے سر بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کھولی فیضا میں جاتے ہیں ویسے بھی کرونا کی وجہ سے ہم بہت ڈپریس میں آگئے تھے بہت سے لوگ بیماری میں مپتلا ہو گئے تھے ہم بھی دپریس میں آگئے تھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت بہت بور ہو رہے تھے تو اب یہاں آکے بہت خوشی ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے کہ بہت کھولی فیضا میں آکے کہ لوگ ہم انجوائے کر رہے ہیں جی جیسے کہ ہم لوگ کھرام کے لوگ کھراتی سے فرش تائم یہاں آئے ہیں تو اب بیسی ہے کھراتی اوورال پاکستان میں دنیا میں جو ہے بہت سٹریس تھے بہت سٹریس میں سے آدھے لوگ کھرونے پوزیٹیف آئے تو وہ لوگ بہت سٹریس میں سے تو جب کارنٹین آئی ستا ہی سکھاتا ہوں بکست اب اوورال سٹیبیشن کافی بہتر ہو گئی ہے اس کمپیر تو پہلے تو اب جب باہر نکلتے ہیں آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں سپیشلی ہمیں یہاں کاراچی سے آئی ہوں تو کاراچی میں اتنی گرین ری نہیں ہے اس کمپیٹوس نہاوات ہیں ہاں بہت گرین ری ہے اور کاراچی میں آس سچ کوئی منیومنٹ نہیں ہے جیسے کہ ہمیں فرش تائم آئی ہوں تو آپ کی نالیج گین ہوتی ہے آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتے ہیں آپ منٹلی جو ہے وہ سٹیبل ہوتے ہیں آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتے ہیں انوارمنٹ آپ کا اچھا ہوتے ہیں تو اوبرال ایک اچھا ایمپکٹ پڑتا ہے آج کل کے جس طرح کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں پینیٹوس کی وجہ سے ہر لوگ سٹریس میں ہیں پریشانی میں ہیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی جگہ بھی ہے اور اسے لوگوں کی صحت پر اچھے اثرات پڑ رہے ہیں یہاں بھی یہاں پہ لوگوں کو یہی ہے کہ آج کل کے وقت جس طرح کی پریشانی کے عالم ہیں بجائے پریشانی کے جب انہیں موقع ملے تو اس طرح کی پرفضہ مقامات پہ کوشش کریں یہاں پہ آئیں تاکہ ان کی صحت انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہوگی نیو جارکی سٹیٹ یونیوریسی کی تحقیق کے مطابق بارہ دار مردوں کا نو سال تک مطالع کیا جاتا رہا جن کی دل کی شریعانیں بند ہونے کا شدید کچھا تھا اور آج بھی سہر و تفریح نہ کرنے کی وجہ سے دل کے مرضیوں کی تعداد میں تقریبا 32% اضافہ ہو رہا ہے کیمرہ مین راجہ اجاز کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز اسلام پا